اسلام علیکم سچ کے عاوید جنید امساری میرپور کی تاریخ کے یادگار ترین لمحات میں سے ان لمحات کو آپ شامل کر سکتے ہیں کہ جب علم کی باتیں ہو رہی ہیں جب کچھ سیکھنے سکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں میڈیکل ایڈوکیشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور خلق خدا کو فیض پہنچانے کے لیے عملی کام بھی ہو رہا ہے وزیر آزم آزاد کشمیر چہدری عبدالمجید کا خواب اس خواب کی عملی تعبیر محترمہ بینظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج اور پھر ایم بی بی ایس یونیسٹی آف ہیلتھ سائنسیز میرپور دیویجنل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل یہ بھی خواب تھا یہ خواب بھی اس وقت شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے اور وہاں کے ایم ایس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر بشیر چہدری میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آج یہاں پہ یو ایچ ایس کے پرو وائس چانسلر اللہ ان کو وائس چانسلر چانسلر سب کچھ بنائے ڈاکٹر جنیس سرفاز پروفیسر صاحب موجود ہیں بچے موجود ہیں میڈیکل کالج کے کیا فیل کرتے ہیں لیپرسکوپک ٹریننگ اور جانے کون کون سی ٹریننگ جن کا کبھی ہم خواب دیکھتے تھے کہ میرپور میں شروع ہوں آپ کی سرکردگی میں فرس ٹائم شروع ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے کہ جو خواب کچھ عرصہ پہلے ہم لوگوں نے دیکھے تھے وہ منظر عام پہ اور اس پہ جو ان کی تعبیر ہونے جا رہی ہے یونیورسٹی آف ہیلت سائنسلس جس طرح آپ انہیں کہا جی کہ ایم بی بی ایس میڈی کالج تا یونیورسٹی بن گئی یہ بھی یہ خواب تھا جناب وزریعظم کا اور اس کے بعد یہ بہت مشکل کام تھے تین میڈی کالج جہاں ازاد کشمیر میں بنانا جہاں ایک میڈی کالج پچھلے سکسٹی فائیویئرز میں نہ بن سکا تو یہ ان لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے جن لوگوں نے اس پہ محنت کی اپنے پیٹ کارٹ کے اپنے ڈویلمنٹ کے برجٹ کو ڈائیوارڈ کر کے تو الحمدللہ کل سے جو ہے یہ جو ایڈوکیشنل جو میڈیکل ایڈوکیشنل سیٹی جو یہ شہر بننے جا رہا ہے اس میں مہیدین میڈی کالج بھی ہے پہلے سے پرائیویئر سیکٹر میں اور ایم بی بی ایس میڈی کالج جو سٹارٹ میں ہوا یہاں پہ تو کل دو جو ایونٹ ہوئے ہیں ایک تو ایم سکیو کی ڈویلمنٹ کا جو میڈی کالج کے یونیورسٹی کے اس کے اپنے پریمیس اندر ہوا اور ہسپیٹل میں کل جو تھا وہ میگا ڈیلیوریز کے وہ جو ہماری ٹیکنیکل سٹاف ہے لور سٹاف ہے لیڈیا توسٹرز ہیں سٹاف نرسز ہیں کل ان کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ سینئر ڈاکٹرز جو کہنا کالوجسٹ ہیں انہوں نے یہاں پہ ٹرینڈ کیا اور پورا دن وہ اس میں رہی آج ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دن آزاد کشمیر کی تاریخ میں جس میں میڈی کالج میں میڈی کالج میں اور پلس جو ہسپیٹل میں اس وقت ڈاکٹر بوفال صاحب کی سربراہی میں میں سمجھتا ہوں کہ لیپروسکوپک جو آرڈی یہ ٹرینڈ یہاں پہ لوگوں کو کرواتے ہیں لیکن آج چونکہ بہت سارے میرے دوستیں جو کوالیفائیڈ ہیں لیپروسکوپک سرجری میں وہ تشریف لائے ہیں پاکستان کے مختلف عصو سے انہوں نے آج ہمارے سرجنز کو گائیڈ کرنا ہے ان کو ٹرینڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو کیے اسی میں ہے وہ بیسک لائف سپورٹس کی ٹریننگ جاری ہے اور اسی طرح قریشی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ ان کو ٹرینڈ کریں گے ہمارے سٹاف کو ہمارے ڈاکٹرز کو کہ بیسک لائف سپورٹس میں کس طرح مریضوں کو بچا سکتے ہیں یہ جنیش صرفراز صاحب پروفیسر صاحب لگتے تو بڑے شریف آدمی ہیں پھر مجھے لگا ہے جیسے انہوں نے صبح صبح آکے چھاپا مارا ہے یہاں پہ یو ایچ ایس کی طرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چھاپا تو نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ ٹائم کی پابندی ضروری ہے اور الحمدللہ جب سے میں نے ٹیک آور کیا اور مجھے میرے دو تین دن رہتے ہیں ایک سال کمپلیٹ کرنے میں تو اس پہ میں نے خصوصی توجہ دیا ٹائمنگ پہ اور خصوصاً آپریشن تیٹر کہ آٹھ وجہ پہلا مریض انڈر ہو جائے تاکہ اتنی بڑی لسٹ ہے اور دو وجہ تین وجہ کے درمیان سرجنز بھی اور انیستیٹس بھی اپنے گھروں کو جائیں پورا کام مکمل کرنے کے بعد آپ کے دورے ایم ایس شپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیکل کالج اور ٹیچنگ ہاسپٹل کے درمیان جو فاصلے تھے وہ بڑی تیزی سے ختم ہوئے اور آپ وہ مل گئے ان کے ساتھ گلے جا کے اور ابھی لوگ یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں اٹھانہ لاکھ سے دائد آبادی کی جتنی بھی طبی نگہداشت ہے آپ کا یہ اکیلہ ہاسپٹل بچارہ کر رہے ہیں میرا سوال وہیں پہ ہے میرا پرنالہ وہیں پہ ہے کہ فیصل بھپال اور ان کی پوری ٹیم کو اسلامباد سے اور پنڈی سے قرائے کے اوپر لیپروسکوپیں کیوں یہاں لانی پڑی ہیں گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو یہاں پہ لیپروسکوپ کیوں نہیں دی ہیں لیپروسکوپ تو یہاں پہ موجود ہے آپ کی انفارمیشن کے لیے لیکن ایک لیپروسکوپ جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے دیفینیٹلی ابھی میں نے جناب کمیشنر راج عمدل پرویز سے پرسو میری میٹنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ یہ ڈوین ہسپیٹل تو بن گیا لیکن فسیلٹیز ابھی تک ہم اس طرح کا پروائیڈ نہیں کر سکے تو ایک ڈیمانڈ جو اس کی ہے ایکویمنٹس کی اور ہیومن ریسورس کی وہ میں نے ان کے حوالے کیا اور انہوں نے جناب چیف سیکٹری کو کل ہی لیٹر وہاں بھیجا ہے کہ ڈوین ہسپیٹل کی یہی چیزیں ہیں اس میں لیپروسکوپ ہیں اس میں ایم آر آئی ہے اس میں سیٹی سکین ہے اس میں ہر جو ڈوین ہسپیٹل یا ٹیچنگ ہسپیٹل کی ریکوارمنٹ ہیں وہ کل میں نے بڑے بڑے اس میں جو انا لوگوں کی انپورٹ تھی میرے سارے کنسلٹنٹس کی تو اس کو ہم اس کو بھی انشاءاللہ میٹ کریں گے جی پروفیسر ڈاکٹر جنیس صرف راف صاحب آپ یونیورسٹی آف ہیلس سائنسیز کے کرتا دھرتا ہیں آپ ایک بڑے آدمی ہیں اور آپ کے بارے میں تمام لوگ یہاں پہ ڈسکشن بھی کرتے رہتے ہیں باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں مجھے یہاں پہ ڈاکٹر سب یہ بتائیں گے کہ آج یہاں پہ جو بچے جن کو ہینڈز اون ٹریننگ یہاں پہ دیکھیں گے کہ لیپروسکوپی ہو رہی ہے اور یہ بچے سیکھیں گے یہ فائنل لیئر کے جو سٹونٹ ہیں جو پاس آور ہونے والے ہیں فائدہ ان کو ہوگا جنب بہت سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیز صاحب ایک تو میں پہلے بتا دوں میں بڑا آدمی تو کوئی نہیں ہوتا اور کرتا دھرتا بھی یونیورسٹی کا نہیں میرے اوپر بھی وائس چانسلے صاحب ہیں پھر چانسلے صاحب ہیں پھر پورا بورڈ ہیں لیکن یونیورسٹی کے ساتھ ایک بہت یونیورسٹی فیل سائنسز سے بہت لمبا ایک تعلق رہا ہے اور انشاءاللہ وہ آئندہ بھی رہے گا اور اسی تعلق کے زمرے سے جو ہے وہ اور میاں رشی صاحب کے ساتھ تعلق کے زمرے سے جو ہے وہ پھر عزاجمون کشمیر کے تمام میڈیکل کالجز خاص طور پر ایم بی بی ایس میڈیکل کالج کے ساتھ جو ہے ایک تعلق بنا اور وہ بہت سالوں سے ہے اور وہ جو تعلق ہے وہ مزید جو ہے مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور ان پانچ سالوں کے اندر جس میں میں ایم بی بی ایس میڈیکل کالج میں آ رہا ہوں میں نے اس کی ارتکہ دیکھی ہے میں نے دیکھا کس طرح یہ ڈیویلپ ہوا کس طرح یہ مزید جو ہے نا وہ سنورہ اور بہتر ہوا اور کس طرح جو ہے اس میں ایڈوکیشن اور اس میں ایڈمنیسٹریشن کس طریقے سے بہت جلدی کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت بہتر ہوتے چلے گئی آپ نے کچھ پہلے سوالات جو تھے وہ پوچھے بشیر صاحب سے بھی تو میں کچھ ان کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا آپ وقت کی جو ہے نا مجھے اجازت دیں گے آپ نے کہا کہ ایک لیپروسکوپ جو ہے وہ کم ہے میں آپ کے بات بلکل صحیح ہے ایک لیپروسکوپ شاید کم ہوگی لیکن ایک لیپروسکوپ کا بھی اتنے بیڈٹ ہسپتال کے اندر ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ آپ کی حکومت آپ کی ایڈمنیسٹریشن اور آپ کے جو فیکلٹی ہے اور یہاں کے جو جو سادزہ ہیں ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے پلس جو میں نے صبح آ کے ایک چھاپا دو نہیں مارا تھا لیکن ایک میں نے راؤنڈ ضرور کیا آپ کے اس ہسپتال کا اور اس ہسپتال کے بارے میں میں جو لوگوں سے بات کرتا آ رہا ہوں ابھی بھی اور بعد میں بھی جا کے کہوں گا کہ اس میں صفائی اور اس میں جو اس کا جو انتظام اور اس میں جو نظم و ضب جو میں نے دیکھی لوگوں کے اندر ہو جس طرح وہ مریضوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو اور کس طریقے سے جو ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں یہ بہت کم نظر آتا ہے سلوٹ لیجے ایک وجہ جو ہے نا وہ ایم بی بی ایس میڈیکل کالج کی ڈیویلپمنٹ کی اور پھر اس ساتھ میں اس جو ہے نا ہسپتال کے ڈیویلپمنٹ کی وہ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بشیر صاحب کی یا ایم ایس کوئی بھی ایم ایس اور کوئی بھی پرنسپل اگر ان کا جو ہے نا الہاق بڑا اچھا بن جائے ہو مل کے چلے تو بہت دونوں انسٹیوشن جو ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے ترقی کرتے ہیں پروان چڑھتے ہیں بے دور ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے مخلف انسٹیوشن پنجاب میں شاید ہمیں بہت ساری پرابلم آ رہی ہے اسی وجہ سے کہ میڈیکل کالجز اور ان کے ساتھ جو ملحقہ ہسپتال ہیں ان کے درمیان وہ ربط اور وہ اس طرح ڈیویلپ نہیں ہو سکا جس طرح کا جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں تو اور یہ جو ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز یہاں پہ میاں صاحب پلان کرتے ہیں ان کی ٹیم پلان کرتی ہے بھپال صاحب کی اتنی کاویج اس کے بیاسس پہ جو ہے نا انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو بلایا اپنی جو ہے وہ پرسنل پی آر کے اوپر جو ہے نا انہوں نے لوگوں کو انوائٹ کیا اور لوگ اپنا اتنا قیمتی وقت چھوڑ کے صرف ان کی پرسنل ریکوست پہ یہاں پہ تشریف لے کر آئے ہیں ان کا ایک ایک آپریشن میں جانتا ہوں چونکہ پنڈی اسلامباد بارہ چودہ سال رہا ہوں ایک ایک آپریشن تین تین لاگ روپے کا کرتے ہیں اور وہ صرف کیونکہ پرسنل پی آر کے بیسے بھپال صاحبے کہنے پہ یہاں پہ اور اس کا فائدہ یہاں کی کمیونٹی کو اس طرح ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو وہ ٹریننگ دے کے جائیں گے اور اس کے بیسے پہ جو ہیں جو لوگوں کی ٹریننگ اور ان کی جو ہے نا وہ سکلز بہتر ہوں گی اس کا اینڈ میں جو فائدہ ہے وہ تو صرف مریضوں کو ہے اور یہ چیزیں جو اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمارے زمانے میں کبھی ہوا بھی نہیں کرتی تھیں کہ ہم جب میڈیکل سٹوڈنٹ سے ان کو اس قسم کی اپرچنیٹی ملے کہ وہ اپنے اس آجزہ کو ہینڈز آن کولیس اسٹیکٹمی یا ایون جو ہے نا اوپن کولیس اسٹیکٹمی کرتے ہوئے جو ہنے اتنے آرام سے دیکھ سکیں ویڈیو لنک کے تھوڑے بہت بڑی ایچیومنٹ ہے میرپور کے لیے ایم بی بیس میڈیکل کالج کے لیے دپارٹمنٹ آف سرجری کے لیے باقی تمام جو ورکشوپس ہو رہی ہیں وہ بھی بہت زبدست ہیں اور ہینڈز آن ٹو یو جی ماشاء اللہ سے جب بھی میں یہاں پہ آتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کتنے زبدست انتظامات کرتے ہیں اور کتنا اچھا کام چل رہا ہے کچھ بچے میں نے دیکھے ہیں وہ تقریباً بے ہوش ہونے کے لیے رضا مند تیار بیٹھے ہیں کہ ادھر سے آپریشن انسین دیں اور ساتھ ہی بے ہوش ہو جائیں تو ان بچوں کو پراپر کہتے ہیں کہ شیئر کا جگر چاہیے اور پھر ایک سرجن ہونے کے لیے یہ شیئر کا جگر کب ملے گا انگی؟ دیکھیں یہ بھی جو ہے نا اگر آپ مختلف تھیوریز پر ہیں آڈنٹیٹی کی اور مختلف تھیوریز پر ہیں ڈیویلپمنٹ کی تو آپ کو اندازہ کوئا کہ یہ بھی ایک ارتکا کے سلسلہ ہے یہ جب چیزیں دیکھیں گے یہ آپ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں اپنے اس آزک سا ذکر کر رہے ہیں پھر ابھی لائف دیکھ رہے ہیں پھر جو ہے نا جو انویٹرو جو ہے نا ویڈیوز دیکھیں گے جس میں جو پہلے ہو چکی ہیں اس کے بعد یہ اصل میں دیکھیں گے پھر کریں گے تو ایک پروسس ہے جس کے ضرور یہ جو ہے نا یہ سنسٹائز ہوں گے اور انشاءاللہ یہی انہی میں سے جو ہے نا آئندہ کے بھپال صاحب نکلیں گے انہی میں سے جو ہے نا آندہ کے میاریشی صاحب نکلیں گے جو کہ اسی کمیونٹی کو جو ہے نا آگے صرف کریں گے انشاءاللہ آپ جیسے متشہرہ لوگ بھی نکلیں گے جنیت صرف راز جیسے بس آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کی محبت ہے جس کے بعد سے جو ہے نا جل رہی آگے سے بھپال صاحب کوئی زیادی طریفیں ہو گئی ہیں آپ کی اب آپ بتائیں آپ کی غلطیاں کیا ہیں بس انسان تو خطا کا پتلا ہے ہی جو انسان کوشش کرتا ہے ہمیشہ انسان کی نیت ٹھیک ہو نیچے یہ اور اچھی کوشش کرنی چاہیے تو علم یہ کمیابی دیتا ہے میں چاہوں گا حضرت طور سے مجھے جوائن کر لیں گے ڈاکٹر فاروق نور صاحب پیسوں والی سرکار ڈی 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 آفیسر آپ نے ایک بات کہی تھی چند دن پہلے جب شکیل آصف کی بات ہوئی کشمیری سپیشلیس ڈاکٹرز کی بات ہوئی آپ نے بڑے درد دل کے ساتھ چند باتیں کی تھی وہ اثر کر گئی اور وہ ڈی ڈی ڈاک ختم ہو گیا اور تمام چیزیں سموثلی ہو چکی ہیں حل کیا کہتے ہیں وہ لوگ تمام کے تمام سپیشلیس کشمیری ڈاکٹرز جو ہیں ڈاکٹر شکیل آصف سمیت انڈکٹ بھی ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جنرلی نصار صاحب یہ آپ نے صحیح کہا معاملات آپ جہاں تک بھی چلے جائیں جتنی بھی لڑائی کر لیں جتنی بھی جنگیں کر لیں تیت ٹیبل کی دو اطراف پیٹھ کے ہی ہوں گے چاہے وہ ٹیبل گول ہو چکور ہو جیسا بھی ہو آپ کو بیٹھنا پڑے گا چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں جب بھی آپ کسی مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے تو ایک ہی طریقہ ہے اس پہ کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی اور وہ ہے باتچیت تو ہم نے الحمدللہ باتچیت کی اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ ہمارے عزیز تھے جو بگڑے ہوئے تھے جیسے لفظ ہم نے استعمال کیا جس کے لئے لفظ میں نے استعمال کیا تھا لاس ٹیم بھی انہوں نے پیشنس کا مظاہرہ نہیں کیا تھا لیکن ہم نے الحمدللہ پورے اس چھ ماہ میں آٹھ ماہ میں جس میں لٹیگیشن رہی ہم نے بارپور پیشنس کا مظاہرہ کیا ہم انوالو رہے ان کے ایٹیچیوٹ کے باوجود باز کا دیا فیل ہوتا تھا کہ ہمیں بس یہاں پہ گفتگو ختم کر دینی چاہیے لیکن پھر بھی ہمیں پتا تھا کہ مسائل کو حل ہم نے اسی طرح سے کرنے لیکن آپ تیلی بھی لگا رہا تھا نہیں وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لوگ اس لئے جو چھوٹی سی پرسنٹیج ہے اس کو ہم کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کریں گے ہم تو مجاریٹی کو دیکھیں گے الحمدللہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے بڑے بڑے ستارے اتنے بڑے بڑے کلاکار آئے ہیں فنکار آئے ہیں اتنے بڑے بڑے سرجنز آئے ہیں ڈاکٹرز آئے ہیں میرا خیال ہے آسمان طبعی آسمان آسمان طبع کے بڑے بڑے یہ جو لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ اوورال کمیونٹی کو پور کمیونٹی کو ہوگا بلکل 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 کیوں نہیں یہ ہماری خوشکسمتی ہے we are lucky enough to have these walls starts with us اور خاص طور پر جنیس صرف راہ صاحب چونکہ یہاں بیٹھو ہیں میں ذکر کر دوں کہ day one سے جب ہم نے یہ میڈیکل کالج شروع کیا تو جنیس صرف راہ صاحب کا نام سننا شروع کیا پھر ان کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوا پھر یہ ہمارے ہر موقع پہ جب بھی ہم نے انہیں بلائے میں نے دیکھا پرنسپل صاحب وہاں سے اپنا فون اٹھاتے تھے ڈیریکٹ کال کرتے تھے اور ہی یوز ٹو سی یس آلویز اور ہمارے ہر موقع پہ یہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور اپنی انہوں نے سختیاں بھی ہمارے ساتھ برداشت کی ہیں ظاہر ہے ایک ایولیشن فیز میں سے گزر رہے تھے جس میں ہمارے پاس بہت ساری ہارٹشپس تھی لیکن ان ہارٹشپس کو بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بلکل اسی طرح مل کے برداشت کی میاں رشید صاحب پروفیسر ڈاکٹر میاں رشید صاحب کی طرح کاندک پہ بیٹھ کے آذنیاں لگاتے رہے ہیں نہیں وہ دیکھیں اس کو میں اس راہے میں لوں گا کہ یہ ایک ایسا کریڈٹ ہے پروفیسر میاں رشید صاحب جس کو کوئی سنیچ نہیں کر سکتا اور میں اس کا آئی ویٹنس ہوں کیونکہ میں اس وقت وہاں پہ پیرا میڈیکل سکول میں اس وقت وہاں پہ تھا جہاں پہ یہ کالج بنا تو میں نے ہوت دیکھا میاں رشید صاحب کو وہاں پہ بیٹھ کے کام کرتے ہوئے اور لیٹرلی ہی یوز تو ورک ویری ہارڈ ویڈوٹ اینی سارٹ اف سپورٹ فرم اینی باڈی اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہاں پہ ہمارے ذکر نہ کروں تو مناسب نہیں ہوگا ہمارے پرنسپل تھے پرامیڈیکل سکول کے شانوا صاحب شانوا صاحب اور جب انہوں نے دیکھا جی کہ میاں رشید صاحب پرنسپل میڈیکل کالج باہر بیٹھے ہوئے تو ہی ویکیٹڈ ہز آفیس ولنٹریلی ہاں انہوں نے اپنی چیر چھوڑ دی انہوں نے کہا سر آپ یہاں بیٹھیں گے اور یہ وہی آفیس ہے جس میں آج پرنسپل صاحب تشریف فرماتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ سے بلکہ میں اس موقع پہ انہوں نے مبارک بھی دوں گا کہ ہی اس ہر فرسٹ ایکٹنگ وائس چینسلر فر دی یونیورسٹی تو انہوں نے اسی آفیس میں از پرنسپل کام کیا فرسٹ اور اینڈ اونی پرنسپل اف دیس میڈیکل کالج اور نو دی فرسٹ وائس چینسلر اف دیس یونیورسٹی افیل سائنسز ایمی بیس یہاں پہ میں تمام اب یہ جو بچے ہیں ان سے گزارش کروں گا ذرا تھوڑا سا متوجہ ہوں گے اے بچو یہ بتائیں کہ آج پروفیسر جنید سرفراز صاحب بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کے آنے پہ اگر لوگ خوش ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں اور کلاپنگ کر دیں آج کا پروگرام میں اس پوزیٹیو نوٹ پہ کنکلوڈ کروں گا یہ تھوڑے سے لیندھی پروگرام ہے ہمیں منجمنٹ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ دس منٹ سے اوپر پروگرام کوئی بھی ریکارڈ نہ کیا جائے تاکہ لوگ بور نہ ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ اہل میرپور اپنی صحت کے متعلق اور اپنے بچوں کی تعلیم کی متعلق میڈیکل ایڈوکیشن کے متعلق بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں تھوڑے سے لنثی پروگرام ہم ضرور پیش کریں گے لیکن یہ بور نہیں ہوں گے All Salutes and Salams to Management of محترمہ بنظیر بھٹو University of Health Sciences محترمہ بنظیر بھٹو Medical College Professor Dr. Mia عبدالرشید Professor Dr. Faisal Bhopal Dr. Farook Nour Dr. Faisal Bashier and all the people who are coming to میرپور on their invitation اور بہت بڑی بات ہے کہ جنید صرفراد جیسے بڑے آدمی لاہور سے سٹڑے وے یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ اس وقت لیپرسکوپک سرجری کے لیے Dr. Faisal Bhopal کی ٹیم جو ہے وہ بھی موجود ہے ان تمام بچوں سے ہمیں امید ہے کہ یہ تمام ایکسسائز جو ان کے علم کے لیے ہو رہی ہے ان کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے انہیں ایک مسیحہ بنانے کے لیے ہو رہی ہے یہ دل لگا کر محنت کریں گے اب اپنے لیے کلاپنگ کر دیں جنید انساری جاتا چاہتا ہے فیمان اللہ اللہ حافظ سات عرب سے زائد انسانوں کی اس گلوبل ویلیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے جوپنیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی ستلاش میں آگ بھی ہمارے ساتھ شابل ہو سکتے ہیں سچ کیا ہے